امام علم بیاء جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کو توانو روزہ لگے انہ کو منوی لگے میرے نال توسی بھی بولنے درود محبتنال پڑھنے درود اندر کوئی کمپرومائز نہیں امام علم بیاء جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام نامی ہے اس میں گرامی ہے درود پیار حل پڑھنے اللہ 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 نیکی اندر اضاف ہو جائے گا گناہ معاف ہو جان گے اللہ پاک رحمتہ دے درجے عطا کر دے گا اللہ 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 امام علم بیاء جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک لے گی صلات و سلام فرمان دے نے اللہ اللہ جلو میرا آئی جی رات نبی پاک نو جناب اعلا اللہ رب العزت نے جنہ دے نظار و خائنے اللہ 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 پاک نے نبی پاک لے جنہ دے سہر کرائی ہے اور چند جہنوی لوگ خائنے اے میرے پیغمبر اے میرے نبی اے میرے لوگ نے جل جہنم اندر سڑ دے بہنے اے 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 لوگ نے جنہ نوزہ پورے اے اے لوگ نے جل جہنم اندر پھینکے گئے نہیں اللہ 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 امام علم بیاء جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی پاک لے کی صلات و سلام جدو کائنات اندر آئے دنیا کائنات اندر آئے نہیں مکہ کی زمین ہوتے آئے نہیں نبی پاک لے کی صلات و سلام نے اپنے صحابیان ادھ سے آئے اے میرے صحابیوں اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ اللہ اللہ اور اپنی بیویاں دین والے پاسے لگاؤ اور بیویاں اپنی جنابی آرہ عورتہ حکم دیتا ہے اے عورتوں اللہ رب عزت در عصم در زیادہ تو زیادہ خرچ کرو اللہ رب عزت در عصم در زیادہ تو زیادہ خرچ کر اللہ exponential پوچھن والے پوچھیں نبی پاک جی اے سونے پیغمبر جی عورتہ te نو اتنی وحید کیوں پکر دیں عورتہ te کیوں اتنا زیادہ خرچ کریں اللہ podstaw ماںedge میرے پاک پیغمبر فرمائن دینے میں صابتوں زیادہ جہنم اندر عورتہ نو جل دے بکھی آئے میں عورتہ نو بکھی ہیں جہنم اندر اُلٹا کر دیا پھینکیاں جا رہی آڑے اللہ 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 اس وحال سے عورتہ نو چاہید اللہ درستم در مالو خرج کر گئی اپنے آپ نو جہنم تو ازادیاں دلوالائیں اپنے آپ نو جہنم تو جھٹکارے دیوالائیں اللہ 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 اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ حضرتِ مولا علی کہتو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نبی پاک علی کی صلاة و سلام دیا صفتہ بیان کر رہے نہیں بیان کر رہا کونے نبی پاک علی کی صلاة و سلام دا بڑا پیارا یاریں جنابِ حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالی جنابِ علی بیان کر دے نہیں اشوہ الناس احسن الناس اشوہ الناس اللہ اللہ علی المرتضاء رضی اللہ تعالی ان کو بیان کر دے نہیں اللہ 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 رب العزت نے ساری دنیا نالو خوبصورت آمین دے لالو بڑا چھڑے آئے ساری کائنات نالو زیادہ خوبصورت اللہ اللہ آمینہ دے لالو بڑا ہے دوسرے نمبر دے فرمایا اشوہ الناس اللہ اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ساری دنیا نالو زیادہ بہادر اللہ نے آمینہ دے لالو بڑا ہے تیسرے نمبر دے فرمایا اشوہ الناس اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے پوری دنیا اندر سب تو زیادہ سخی بڑا چھڑے آئے دنیا کائنات اندر سخاوت اندر نبی پاک نہ کوئی مقابلہ ہے مقابلہ کوئی نہیں ثانی کوئی نہیں تجھے کہو کہ نبی پاک سخاوت اپنی سطا مطابق سخاوت کرنا نہیں تھی پھر بھی اپنی سطا مطابق جو گھر اندر آجائے انہوں کدھی خالی نہیں سے موڑیا کر اللہ اکبر رمضان مہینہ آجندہ سیر بخاری خدیث رمضان مہینہ آجندہ نبی پاک علیہ صلات و سلام اتنا زیادہ صدقہ کر دیں انج صدقہ کر دیں روایت اندر مجھ ہو دیں اللہ اکبر راوی بیان کر دیں انج صدقہ کر دیں جو تیز آمدی چل دیں جو تیز ہنیریاں چل جان دیں انج زیادہ تو زیادہ اللہ جرس اندر قربان کر دیں زیادہ تو زیادہ صدقہ تو خیرات کر دیں زیادہ تو زیادہ دین والے رس تلان دیں اللہ اللہ مہینہ کوئی نہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرما کہ اپن دیں حج نہیں کر سکتا حج کرم دیں طاقت کوئی نہیں حج نہیں کر سکتا انہوں چاہ دیں رمضان المبارک دیں مہین اندر عمرہ کر لیں رمضان دیں مہین اندر عمرہ کر سبھار اللہ کتنی فضیلت ان جی انہوں حج کر لیا حج بھی عام نبی پاک دیں رل کی حج دیں اللہ اکبر لو تو ہڑے ایمان تکویت پوچھا دیں ایمان تو اڑا تعدا کر دیں اللہ 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 غزو تبو دیں موقع غزو تبو دیں اللہ اللہ جناب نبی پاک دیں زندگی دیں دیں سب تو آخری غزو ایمان جناب غزو تبو جڑی جناب غزو جڑا لڑیا گیا ایمان مدینہ منورات ایک ہزار تے ایک سو وی کلومیٹر دیں فاصلتیں اللہ سونے جتنے بیٹے نے سارے نوئے مقام دیں زیارت نصی فرما اللہ نبی پاک نے سلام نے اعلان کی تے لیاو میرے صحابیوں لیاو جتنی اللہ نے تفیق دیتی اللہ دے جناب اللہ رسی اندر قربان کرو لیاو جتنی اللہ رب رب رسی اندر وقف کرو اللہ 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 جناب اللہ لوگ بڑے زیادہ نہیں ایسی جانگ نبی پاک بیان کرنے والا بیان کر دے رو بیان کر دے اتنے لوگ شامل ہو گئے سواریاں کٹ پہ گئیاں سواریاں بھی تھڑ گئیاں نہیں تلواراں بھی تھڑ گئیاں نہیں اور جناب اللہ 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 نبی پاک نے صلی اللہ سلام نے فرمایا اس جنگ اندر غریب شامل نہیں ہوں سکتا غریب تو مراد یعنی کہ جیدے کل اپنی سواری کوئی نہیں سفر بڑا لمح سفر بڑا طویل جیدے کل سواری نہیں ہوں بند جنگ اندر شامل نہیں ہوں سکتا اللہ اللہ نبی پاک نے صلی اللہ سلام دے چند جناب یار ساتھی نہیں مالی حالات بہت زیادہ کمزور نہیں مالی طاقت نہیں نہ سواری نہ لڑنوا سے تلوار نہ تلوار دے وار روکنوا سے ڈھال مجود کچھ بھی مجود نہیں اور سفر بہت زیادہ لمبا مدینہ تو ایک ہزار یعنی یارہ سو بیس کلومیٹر دے سفر اور موٹر بے دے سفر نہیں سڑکتے اور پہاڑا دے سفر پہاڑیاں کراس کر کے جانے اور جانا بھی مدینہ تو نہیں جانا بھی مکہ تو مکہ تو مدینہ دے سفر علاق اکاؤنٹ ہوئے گا اور مدینہ تو گئے غزو طبوک والی جگہ دے سفر علاق یعنی کہ تاریخ دی جنگ سب تو کوئی سواری نہیں واپس چلے جاؤ اللہ اکبر نبی پاک علی کی صلاة و سلام نے جمع آکھ جنہ کوئی سواری نہیں واپس چلے جاؤ لوگا نے اپنی جناب یاد اپنے مو پھیر لے اور واپس جا رہے جیسی جنگ اندر شامل نہیں ہو سکتے دیل اندر روان کسی جا کے لڑ سکے اسی نبی پاک علی کی صلاة و سلام نے جنگ چھ شریک ہو کہ نبی پاک خدمت نہیں کر سکے اللہ نے آسمان تو اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ نے فرمایا سونے نبی تفیض من الدم اے جڑے بندے نے انہ دیکھا اندر جڑا پانی ہے وہ پانی نہیں انہ دیکھا اندر سمندر چل گئے پریشان ہو گئے نبی پاک علی صلاة و سلام نے فرمایا لیاو لیاو جنگ جنگ اندر جنگ اندر اللہ اکبر جنگ سدھی اکبر نے اپنے گھردہ سارا سمان لٹا دیتا اے اوگی جنگ اللہ اکبر جنگ سدھی کے اکبر اٹھے نہیں جناب عمر فروغ رضی اللہ اٹھے نہیں صدیق اکبر بھی جنگ عمر فروغ بھی جنگ اور اس واری سمان دی بڑی زیادہ ضرورت سمان دی بڑی عش ضرورت ہر بندہ چاندے کہ میں بھی جنگ اندر شامل ہو جاؤ ہر بندہ چاندے میں بھی جنگ اندر شمول یت آؤ آج زیادہ تو زیادہ تاون کر دی آؤ آج زیادہ تو زیادہ سخاف تا کر دی آؤ اللہ تو ہاتھے تو راضی ہو جائے گا نبی پاک علی کی صلی اللہ بڑا بڑا مار کہے آؤ عمر آج تو اپنے زمین مرامت کر رہے نہیں اللہ 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 تھوڑا جا ٹیم گزر تھوڑا وقت گزر جناب عمر فرو کہتے رضی اللہ تعالی عنہ جو جنب پاک تھی بار اندر آئے نہیں ہاں عمر کی لے کی آئے اور کی گھر اندر چھڑکی آئے جناب عالی مہد جناب عالی پورے سمان دو اسے کی تین اب دا سمان جناب دے قدم چن شاور کر دی تین دا سمان اپنے گھر اندر چھڑکے آیا اللہ اکبر اور جناب عمر فرو رضی اللہ تعالی ان کو سوچ رہے نہیں لگ دے میں گھر دا سمان لے اب بکر کو اتنا سمان نہیں دیتا جائے گا تھوڑی دیر گدری جناب اب بکر شدی کر اللہ تعالی ان کو بھی آگئے ایک گھٹری دے اندر سارا سمان پکڑے آئے آکے نبی پاک دے قدم اندر رکھی اللہ 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 نبی پاک دے ہاں صدیق کی لے کی آیا اللہ 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 دے حبیب جی کی پوچھ دے آو گھر اندر جی چیز مجود سی ہر شہ لے کی آیا گھر اندر ایک سوئی بھی نہیں چھڑی ہر شہ اللہ دے سمدر قربان کر دیتی آئی اللہ 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 صدیق سون گھر اندر کی چھڑ کے آیا اللہ دے حبیب جی گھر اندر یا رب دا پیار یا نبی پاک دے پیار چھڑ کے آیا اللہ اکبر اللہ رو رسول دے محبت چھڑ کے آیا اندہ پیار گھر اندر چھڑ کے آیا اللہ اللہ نبی پاک بڑے راضی آئی انباری آگئی جناب حضرت ابو وقر شدیق رضی اللہ تعالی انخو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انخو اللہ 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 جناب عثمان غنی رضی اللہ انخو بڑے وڑے تاجر سی اللہ پاک نے بڑا مال تا کی تا ہی اللہ پاک نے بڑیا دول تا کی تیا نہیں نبی پاک فرمان دے ہاں عثمان لیا کی لے کی آئیں گا دس کی دینا چاہ نہیں اللہ در سندر دس نہ کی دینا چاہ نہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ انخو سہاب نہیں جناب جناب اللہ سے موقع دی تنواری ہی جناب اللہ اللہ در سندر مال قربان کی کتا ہے کتنی مرتبہ تین مرتبہ ایک مرتبہ جدو نبی پاک نے چندہ منگیا اس وقت انہ نے ڈونیٹ کی تا اس وقت نبی پاک جناب تعاون کی تا پھر دوسرے وقت جدو جناب اللہ قافلہ ٹورپیہ کوڑے پھر کٹ گئے پھر جناب اللہ حضرت عثمان غنی نے پھر تعاون کی تا جدو قافلہ ٹورپیہ رس دمدر جا جناب پھر ضرورت پھر جناب حضرت عثمان غنی نے تعاون کی تا نبی پاک نے اتنی خوشی ہوئی نبی پاک نے فرمایا عثمان آج تو کوئی بھی نیکی نہ کرے اللہ تنو پھر جنت داخل آتا کر دے آج تو میرا دل جہتے لے آئے آج تو اتنی سخاوت وہائی آسمان رب بھی تیرے تو راضی ہوگئے اللہ نے تیروں جنت شڑی بھی گیٹ عطا کر دی تی اللہ اکبر اور کتنا کتاون کی تی کتنا کتاون کی تی یہ تی گل سو چنوال یہ جناب حال تھوڑا جناب حال اپنے زین چودہ سو سال پی چھ لے جاؤ اللہ اکبر جناب حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی اپنے گھر دا سارا سمان اللہ جرس اندر قربان کر دی تائیں اللہ جرس اندر سارا قربان پیش کی تائیں اللہ اللہ کیا او نا دے زین اندر نہیں سی کہ میں کلان والے کل تو کھانا 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 آنے والی مسئیبت مشکت ضرور یاد انہوں کی تو پورا کھانا گا اللہ 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 نہیں نہیں انہ دے دل اندر چیز نہیں آیا پرابٹ رکھے جائے پیچھے جناب حضرت پیسہ پیسہ پیانا چاہی دائے خوفے اللہ سونے میں سارے کچھ قربان کر لگا جید یہ مسئیبت کلانی جنت میں سمعان خرج کرنا سے اللہ سونے میں انہ مسئیبت تو نجات تا کر دیں انہ مسئیبت تو بچا لیں اللہ اکبر جیدو اللہ دیرہ سمدر زیادہ تو زیادہ قربان کروگے اللہ تو مسئیبت دینار اللہ دیرہ سمدر قربان کی تا ایک ہزار ایک ہزار دینار ایک سوڑیں ایک ہزار دینار اگر سدھا سدھا لاؤ تو دسان بی دینار انتے ساڑھے ساتھ تولے سونا بند بیس دینار ہو تو ساڑھے ساتھ تولہ سونا بنتا ہے ارے کتھے ہزار اور کتھے گل جا پہ دی اور جدو جناب حضرت عثمان غری نے مال پر سو کو اڑے دیتے سمان ہونا دیتے مجود سی فرمائے اللہ دی حبیب انہ غریبان کو انہ کو اڑیان سوار ہو جان اور اللہ دی جنگ لڑن جہا آجے کرن اللہ براب سوا عثمان نو عطا کر حصول صرف ایک جنت ہے دنیا تھی چیز نہیں لگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ رہی وآلہ صحابی نے کیا جناب سارے کچھ نہ کچھ دے رہنے سارے عیساء پا رہنے سارے کچھ نہ کچھ تعاون کر رہنے اللہ اکبر انہ اندر ایک بزور دوڑیاں گیا سارے رات ایک یحوتی دے گجنا بیالا باغ اندر نوکری کیتی ایک یحوتی دے باغ اندر علمی کیتی اللہ خبر قبیرہ اور انہ جناب حالہ سارے رات اٹھ کرم دی وزم در ایک ٹوکرہ خجور دا ملے آئے دوڑیا دوڑیا نبی پاک صلی اللہ دے سکتا ایک رات میں سارے رات جناب حالہ دی کیتی اے دی وزم در میں ایک خجور ملیا جناب حالہ اللہ جناب حالہ قبول کر لاؤ نبی پاک لے سرات و سلام نے اس بزرگ جناب حالہ جذبہ وکھی آئے پسین نوی نہیں سکیا خجور لے کے آگیا آئے اور نبی پاک دی پار جمدر آگے جناب حالہ خجور قبول کرو نبی پاک جا خاندر آن سوہ گئے بزرگ دا جذبہ وکھی بزرگ جناب حالہ حب جناب حالہ سار وکھی ایک قربان حالہ خاندر پانی آگیا اللہ اکبر انج مال دا تیر لگیا آئی انج بزرگ اے پاپا جی اے جڑیا خجور آن اللہ پاک نے تو جناب حالہ جن پانڈ کٹھ ہوئی جن سواب سار ملے آئے اللہ پاک نے سواب تو ان خجور آتا کر چھڑیا آئے میں نے اتنو اللہ ویخد آئے اخلاص ویخد آئے کہ بندے نے کی کی تا انہیں رات ورات انہیں نہیں ویکھا کرام کرا ساری رات انہیں جناب یعنی یہودی دے باغ اندر لائی انہیں کیا بھی لیا جنہ میرا عوض بند ایک خجور بنیا لہا کے نبی باغ دے قدم آچ رکھی یا رسول اللہ میں پیچھے کیوں رہا سارے جنت اندر داخل ہو انہم در ایک جناب یعنی عورت بڑی جی عورت لکھن والے لکھے آئے غریب نے جی عورت اپنے گھر اندر گئی گھر اندر کوئی چیز موجود کوئی نہیں کوئی چیز اللہ در دین واس کوئی نہیں اللہ 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 یہ دے گھر اندر ایک چھوٹا جا بچہ ہے نبی پاک سلام دی بار گھر آئی آئے آئے اردان کر دی اللہ حبیب جی اے بچہ میرا قبول کر لاؤ اے بچہ قبول کر لاؤ اللہ اللہ بی بی دا جزمہ چکرنا بی بی دا ایمان چکرنا اللہ خوک پر گوی راؤ نبی پاک پر مان دنے بی بی جنگ لڑا گے تیرے بچے نو سامب آگ گے یا جنگ لڑ سکنے یا تیرے بچے دی کیر کر سکنے آئے لاؤ تیرا بچے نہیں لے سکنے اللہ خو لاؤ دی بی کیا دی سون میرے نان کرو میرا دل ٹوٹ جائے گا اے بچہ میں تو نو کیر کرنوا سے نی دی تیر روکنوا سے ڈھال مجھ ڈنا میرا بچہ نو دی دی نو نیرے بچے نو اگ کر دی میگا کئی پانچ ست تیر تا میرا بچہ برد آش کر لے گا کئی پانچ ست تیر تا میرا بچہ پڑ سین نی تے خال لے گا اللہ خو میرا حیث بھی پین جائے گا اللہ شاڑی ملاقات ما پتر دی ملاقات اللہ جنت اندر کرائے گا اللہ 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 کیسا جذبہ کیسا ایمان کیسا تقوائی کیسا اللہ حق کیسا حسار اللہ 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 اور لکھنوالے لکھیں ایک عورتیں بڑی غریب بڑی جی عورت اے سے اندر دے رہے آئے لکھنوالے لکھیں مورخین کے صورت دے بال بڑے لمبے سی انہیں اپنے باران کٹے اور کٹ کے لہا کے نبی پاک دکھر رکھ دیتا نبی پاک نے پوچھے کہ میرے کوئی شاہ مجود نہیں اسی میرے بال بڑے لمبے سی ادیان کٹے آئے بڑے دے دیا یا جب سواری بڑے رسی مجود نہیں میرے جڑے والے رسی جگہ تک کم آجا کیسا جذبہ ہونا کیسا حصہ ہونا دا میں تھوڑا جاتا انہوں تنڈول چاہنا آپ ہون تک قربانی کیا دیتی تو سی یا میں ایسی کوئی قربانی دیتی آج تک اللہ درست اندر کوئی ایسی قربانی کیتی ہوئے یا کسے نے کوئی ایسا کم کروا دیتا ہوئے کہ میری قبر روشن ہو جائے کسے کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی نام یار درود جی پڑھیں کرو امام علم انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی محبت اندر کام بیدار کرا تاکہ نبی پاک نام نام آئی محبت نال درود پڑھوں اللہ 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 دی لائے چٹی کانا میرے مستفاد محبت نال کہو سبحان اللہ دی لائے چٹی کانا میرے مستفاد حرم تی دی وانا میرے مستفاد حرم تی دی وانا میرے مستفاد بڑی شان والے جن نوح آیا ہے خواب سہان میرے مستفاد ہے خواب سہان میرے مستفاد اللہ اکبر حسن و حسین نمی آئیش آت زہرم حسن و حسین نمی آئیش آت زہرم سونا کھرانا میرے مستفاد آؤ سونا کھرانا میرے مستفاد دی لائن چٹی کانا میرے مستفاد آؤ اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام تو دور خلافت آیا جناب حضرت ابو وکر شدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی دور خلافت آیا شام دے ملک اندروں ایک غریب بڑھا جا بندا تاجر سی تو اندر اچانا کتنا کرزا اجھے چڑھ گیا کہ مجبور ہو کہ جناب حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی اندر پیش ہویا تو جو ہے سارے سمات کرو جناب ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی اندر کول آیا کہ جناب آیا اچھا تاجر سی میں وقت بدل گئے ٹیم بدل گئے بہت زیادہ مکروز ہو گیا گھر اندر کھانے کوئی چیز مجود نہیں لہذا بڑی امید نہ لائے میرے نال تعاون کر تا میرا کرزہ بھی لے جائے جناب حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ مسکران لگ اور جواب نہیں دیتا ہاتھ تو پکڑے اور گھر اندر لے گئے اپنے گھر اندر اور جا کے دکھایا کہند یا میرے گھر اندر جو چیز نظر آن دی اٹھا کے لے جا بیان کر دے مہمان آنے والا کہند گھر اندر سوائے ایک خجور آن دی چٹائی تو میں نے گھر اندر نظر کچھ نہیں آیا اے کون حکمران خلافہ جناب دور خلافہ دی بات کر گھر اندر صرف ایک چٹائی مجود ہے اور جناب حضرت ابو پکر شدیق رضی اللہ بیان کر دے نے لکھنے والے لکھیا کہ نبی پاک صحابی جناب حضرت ابو پکر شدیق ملکل ہے کچھ مسار رضی سندھ اٹھا چڑھے جناب پھر میں نے مشورہ دی میں سفر کر شام دی لکھے جناب حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ نے اتنو مشورہ دی جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے کول چلا جا ضرور تیرے تعاون کر مہمان کہن لگا جناب اللہ میرا تعاون ذرا بڑا زیادہ ہے میں کہندہ کچھ تسی کر دیں دیں کچھ میں انہوں کو لوکر والین دیں کوئی الکا بھلکا میرا میرا کرزہ اتر جاندہ جناب ابو پکر صدیق اندر جناب عثمان جتھ تیری سوچ ختم ہوئی سخاوت شروع جتھ تیری سوچ نہیں جا کے سلام رہی عثمان تیرا انج بڑا یا کرے گا کہ میرے نبی دا مرید چل کیا ہے میرے پیغمبر دا مرید چل کیا ہے جناب آرہ شامی بزورگ مہمان جناب آرہ جا کے دروازہ کھڑکا آئی جناب عثمان دا دروازہ کھڑکا آیا اندر آرہ آرہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں اپنے اولاد اپنے بچہ انہوں کہہ رہے نہیں تسی دو دندر شہد کیوں ملا کے پین دے آؤ یا شہد استعمال کرو یا دود استعمال کرو شہد بھی مٹھا شہد بھی غنیمت چیز اور دود بھی اللہ اکبر جناب عثمان جناب عثمان بھائر کھڑا پڑا پریشان کہ انہوں گھر اندر دود شہد مسئلہ چلند میرا کرز کتھ جالت کبھی میرا کرز نہیں لتھ لگا نا دکار اندر آپس چگڑا چلند دیا معاملہ تھوڑا جا تھوڑی دیر گزی سوچا دیل اندر پیدا ہوئی پتہ نہیں کی کرنگی کرنگی تا ان کے نہیں کرنگی اور بوڑی بھی انہ تھا ٹھیک نہیں اندر کھڑا جا معاملہ اس طرح دی جناب عثمان رضی اللہ تحالی انخو جد درواز تیائے نہیں جناب مصافر کے مالکم السلام کوئی گل نہیں کی تی اور آخ لگے جناب عثمان کے مدن میں اللہ وہاں سے معاف کر دی میں وہاں لگیا تھوڑی دی رو گئی گری لو معامل آچان اللہ 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 اپنے گھر اندر بیٹھایا ایک کمر اندر بیٹھایا اپنے بچے نو باز ماری اپنے جناب عثمان گھر اندر طلب گی تائیں ایک دو 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 پیال آئی پیال دن در دو بی مجود ہے اور شہد بی مجود ہے دو چیزہ مکس کر کے جناب مہمان پیش کتیاں گئیا اللہ 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 مہمان بڑا پریشان بڑا غمگین ہے جناب آئلہ اپنے بچیاں نہ تسی لڑ دے پیس ہو کہ دو دن در شہد نہیں ملا کے پیس دیں اور جناب آئلہ تجھ مہمان دو دندر شہد ملا کے پیار آئی آئی آخر معاملہ کیے مہاجرہ کیے اللہ 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 جناب عثمان غینی رضی اللہ تعالی نہ ہو کہ امدے نہیں میری خیارت گوارہ نہیں کر دی کہ عثمان دے گھر اندر اندر بچے چسکے لند اندر شہد ملا کے پیار آئی یہ ساڑھ نبی دی تربی آثر ہے کہ جس مہمان آجائے تو اچھی توازو کرنی مہمان آجائے تو اچھی خدمت کرنی مہمان آجائے تو خالیات نہیں مون ناغ اللہ اکبر جناب آرہ انہیں دو دو پیتا تو تھوڑی دیر بعد خجور جناب عثمان نے ملہوم ہو گیا کہ جناب مہمان بڑی دیر پکھائے انہیں بڑی دیر تو کچھ نہیں کھا دا اللہ اکبر جناب عثمان نے پوچھا خیریت نہ لائے کہنے لگے جناب اللہ میں شام دل آکے چویا کرزہ بہت زیادہ پرشان بہت زیادہ میں چاہ نہ پیانے کہ اللہ باتا ہو رہی جناب عثمان جان لگ جناب عثمان کم دے باہر چلا جب باہر کونٹ کھڑ آئے اوہ جندر چار سو درم بھی مجہود نہیں اللہ خورجد نے سنیا کہ چار سو درم مجہود نہیں بڑا حیران ہویا بڑا پریشان ہویا میں سوچ کی سلام جناب عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نحو کیم دے باہر چلا جا تیر ایک تیار کھڑ آئے سمان تی آگ مجہود پیس مجہود نہیں رس سمدر جن شہدی تیر ضرور رض پہ ہر شہد مجہود اور چلا جا اپنے بچان جنا بی خان کھڑا اپنے بچان نی دے اقبال کر اپنے بچان مال خرج کر اللہ 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 یہ بندہ بڑا خوش ہویا تیر ترپیہ چلنا شروع کر دیتا جا رست اندر خیال آیا جنا عثمان سمان دیتا اور اونٹ میں واپس کے دروازہ کھڑ گیا کہیں ہون کے میں آئے جنا شام دا سفر بڑا زیاد آئے خب دا خپ آیا میرے دس میں اونٹ کے میں واپس لے گیا واپس کے دینا آگ جنا عثمان کے اندر اونٹ میں واپس لے انوا سے دیتا ہی کوئی نہیں اونٹ تا تنو پک پک دے جھڑے آئے اللہ 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 یہ بندہ نبی پا کرے گی سنا توسرا ہمدے سے آ پی جا جائے اور کیمدہ جنا عثمان دی میں بڑا شکر گدا رہا میں بڑا شکریہ دا کرنا میں بڑا شکر گدا رہا تس میری مدد کی تی ای حضرت عثمان کیمدے نہیں شکریہ میرا نہیں آدھا کرنا بلکہ شکریہ دا کر جا ابو بکر شدیق دا انہیں تینوں میرے پیچے اللہ نے مینو نیکی دی تفیق تا کر جھڑی ایسا جذبہ ایسی نیکی اور جناب آنا میں بات کر رہے ایسا غزم تو بھوک جا اپنی بات انہیں اختتام دی طرف لے کے جا آؤ اللہ خوک بجد شاعر مینو اسم گرامی حضرت کام بن مالک رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اپنے باغ اندر چلے گئے خجوران تیار نے باغ تیار رہی قرآن کے ملہ مال بھی فتنہ اور اولاد بھی بولو مال بھی فتنہ اور اولاد بھی فتنہ انسان تو نیکی تو دور انسان نیکی تو پیچھے کر دیں جڑام بند ہے جس نے اللہ تعالی دی توفیق نہیں کدی بھی خرچ نہیں کرے گا دین دے کم آج میں اپنے بچے دی ضروری یاد بوری کران گئے فتنہ بن گیا اور مال زیادہ آجائے مال کسرت ہو جائے انسان اندر آکڑ آجان غرور آجان تکپر آجان انسان میرا مال ہوتھے جانا چاہیے جس چار دن میں ریچر چون کے فران بندے نے جناب آجان خدمت کی اخلاص ختم اور ایسا مال دن جہنم اندر لے جائے گا اللہ اکبر غزو تبوک دا معاملہ جناب آجان حضرت اسمہ حضرت جناب آجان آجان رضی اللہ تعالی اپنے باغ اندر مضروف نے خجورہ تیار نے خجورہ اتروانیاں شروع کی تیا اللہ 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 پچھوں جناب آلہ کافلہ روانہ ہو گئے جنگ واسطے جنگ جناب آلہ نبی پاک اور صحابہ اکرام جنگ تو واپس آئے جنگ تو واپس آئے نبی پاک نے بیکیا کہ حضرت قعب بن شامل کیوں نہیں ہویا تھوڑا جب غصہ آگیا پھر جنگ اندر کیوں نہیں شامل ہویا اور انہ اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنگ منافق قسم دے لوگ سنگ وہ صرف تاویل کر دے سی کہ اسی نہیں جا سکتے کیونکہ آل پورے علاقے دی جنگ سی پورے علاقے دے اندر جڑا جناب یال نماز پڑھن والا نہیں پڑھن والا کیونکہ دی لان دے بیت کون جان دے اللہ جان دے صحاب اکرام دے اللہ نے دی امتحان لیا اور کامیاب ہوگئے تکویت اندر نبی پاک نے پچھا جڑے نہیں جا سکے نبی پاک نے پچھا ہاں بھی تو کیوں کوئی عزر پیش کیتا دوسرے کو جناب میرا فلا عزر سی جو جناب حضرت کام بن مالک دی واری صحاب رسول دی واری آئی اللہ اکبر فرما اللہ دے حبیب جی کوئی وجہ کوئی نہیں باگ اندر گیا میں فدر اندر مبتلا کر دی تا میں مال اندر اتنا مگنو گیا میں یاد نہیں رہا کہ جنگ جو نکل نا نبی پاک فرما عمد نے آج تو آج تو آج 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 صحاب اکرام نے بھی آکھ آج 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 کام بن مال مال کنو نہیں بلان کیوں عید تو اللہ تعالی نراض عید تو رب نراض رب راض ہوئے گا تا پھر اذن الکرام کرنی جناب حضرت کام بن مال نماز آج آج عنہ بڑے پریشان بڑے غمگین رہنا شروع کر دی آخر کی معاملہ بن گیا بڑی وڈی غلطی ہو گئی مال نے میں نے فتنے اندر مفتلا کر چڑے آئے اللہ اکبر میرے مال دی وجہ تو میں اتنی بڑی نیکی تو محروم رہ گیا اللہ اللہ جناب اعلیٰ کام بن مالک مسجد اندر آمدے نہ نبی پاک کلام کر دے نہیں نہ نبی پاک دے صحابہ اکرام کلام کر دے نہیں اللہ اللہ جناب اعلیٰ کام بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر دے نہیں میں آکے جناب اعلیٰ نماز نیت لیندہ نماز اندر میرا تحان نبی پاک اللہ پہنداتے نبی پاک اپنی آنکھان نیویاں کر لیندے سمجھ آ رہی ہے نبی پاک سامنے بیٹھے ہوں دے حضرت کام بن مالک انج نماز پڑھے ہیں یعنی کہ انج کہہ لو کہ ایک امام نماز صبح جتا رخ موڑ کے بیٹھے ہیں پچھے جڑا کھڑا ہوئے نماز اندر ہوں دا نظرہ نیویاں بھی ہوں دے تحان ہوں دے بیٹھے ہیں کہ بندہ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں حضرت کام بن مالک اندر نے کہ نبی پاک میرے والے ویخ دے جدو میرے نظرہ نیویاں دیا ہو اور جدو میں نبی پاک والے ویخ دہت نبی پاک اپنی نظرہ نیویاں کر لیندے ہیں اللہ اکبر یعنی کہ میرے نال اتنے نرحاض نے میرے نال ویخنا بھی گوارا نہیں بیخنا بھی میرے لے پسند نہیں کر دے پائیں اللہ اکبر جنابی اللہ جنابی حضرت کام بن مالک دی ان اگر اللہ دیا کاسی میں اپنے لفظہ اندر کرتا جاواؤں اللہ اللہ جنابی کام بن مالک امدیون گئی کہ جے میں ویکھاؤں تیوں نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاؤں ویکھے کہ تو لے آوہ نصیب میں سے کہ تو لے آوہ نصیب میں سے کہ میرے ویکھن دے ویچ ویکھے جنابی کام بن مالک دی اللہ تعالی ہو گھرم در آگئی نبی پاک بھی نراز صحابہ اکرام بھی نراز بیغمات بھی نراز پجاہ دن گزر گئی فجر دا ٹیمیں جنابی کام بن مالک اپنے گھر دی چھت مدر ساری راز رومدیاں گزار جتی اللہ صونہ کیا تو میرے تو رازی نہیں ہونا اے سونیا خالقہ سونیا مالکہ کیا تو میرے تو رازی نہیں ہونا میرے تو میرے اپنے بھی نراز نہیں بیگھانے بھی نراز نہیں اللہ حکبر تھوڑا ٹیم گزریہتے ایک بمدہ شام دلا کے چھوائیا شام دلا کے چھوائیا پوشدہ پہ کاعب بن مالک اتھے اینا کاعب بن مالک جنابِ کعب بن مالکی تھے صحابہ نے دسیا فلاؤں دا کارے دے گھار اندر ہوئے گا جا کے پتہ کر لو گھار اندر گئے دروازہ کھڑ گئے انتہ کعب کعب بن مالکی کو تسری جی جی آنا کعب بن مالکی گلہ کرنیا شروع کر دیتی ہے جی میں نے فلاؤں ملک دے بادشاہ نے پیچھے سونیاں تو ہاڑا نبی تو آٹھے تو ناراض جی جی میرا ساڑے پیغمبر ساڑے تو ناراض ہو گئے میرے کوئی چھوٹی سا مسٹیک ہو گئی ہے سونیاں تو ہاڑے یار تو ہاڑے تو ناراض نہیں جی جی بالکل میرے تو ناراض نہیں سونے نبی پاک نے تو ہاڑیاں بیگمانوں بھی حکم دیتا ہے کہ تو ہاڑے نال ناراض کی اختیار کرن تو ہاڑے نال بولنا نہیں جی جی بالکل تو سی ٹھیک سنے آئیں اللہ خوکبر کہنے لگے جنابِ اللہ میں فلاؤں ملک دا سفیر بن کے آیا ہوں میں نو فلا ملک دے پاچھانے پہ جی آئیں انہیں آکھیں کے جا کے کہاں بن مالک نو پیغام دے دیا ہوں کہ تو ہاڑے نبی نے تو ہاڑے نال چنگیاں نہیں کی دیا ہوں تو ہاڑے نبی بھی تو ہاڑے تو ناراض ہیں تو ہاڑے نبی نے تو ہاڑے یار بھی تو ہاڑے نالن خیر دیتے نہیں اور تو ہاڑے بیوی انہوں بھی کہیں کہیں لے دا ہو جاؤں انہیں تو ناراض ہو جاؤں لہذا بادشاہ سلامت حکم آیا ہے کہ تسی ساڑے ملک مدر آ جاؤں ادھی بادشاہ دیں وانگئی ادھی سلطنت دیں وانگئی ادھی جنابی علیہ تو ہاڑے جنابی علیہ کم والے دے تو آٹے ادھی خزانے تو آٹے جنابی علیہ مال و منال دے دیں گئی تو ہاڑے رازی کر دیں گئی پورا پروٹوکول دیں گئی آ جاؤں آ جاؤں ساڑے ملک مدر آ جاؤں اور رل کے محمد حملہ کر دیں گے استغفراللہ ماد اللہ جنابی علیہ کم بالمارک رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئی تو جنابی علیہ اس مہمان نو پکڑ لیا گرے بانتا ہوں اور آ کے آج تو اگر مہمان نہ اندھا تو آج تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سی آج اگر تو مہمان نہ اندھا آج اگر میرے پیغمبر دی تعلیم نہ اندھی کہ مہمان نہ جنگا صروع کرنے ہون تک تیریاں پوٹیاں ہو جایاں کہ ہو جانیاں سی ہون تک تیرے ٹکڑے ہو جانے سی اللہ خوک پر کبیر آہ دفاں ہو جا دور ہو جا میرے نظر آتوں نکل جا مکہ جو نکل جا دوبارہ نظر آئی اللہ خوک پر اللہ سوڑے نوے ادا بڑی پسند آئی اللہ پاک نوے ادا بڑی پسند آئی کابین مالک خجر دا ٹیم ہے فجر دا ٹیم نماز گھر اندر چھت اندر پڑھتے پہے نہیں سلام پھیرے آؤ ایک بمدہ اچھوچے وازہ لاندار آئی اینہ کابین مالک اینہ کابین مالک اینہ کابین مالک جنابی را کابین مالک کی تھی آؤ کابین مالک کی تھی جنابی کابین مالک دیکھنے اندر آباد پہی دوڑے دوڑے تھلے گئے کہیں ہاں بھئی کی روڑا پایا ہی راہ تو یہ فجر دا ٹیم ہے کی کہنے میں نے کہنے لگے تیرے وہاں سے بڑی بڑی خوش کبری لے کہایا تیرے تو اللہ روزہ رسول رضی ہو گیا سبحان اللہ تیرے تو اللہ روزہ رسول رضی ہو گیا جنابی کابین مالک نے اپنا ہولہ اتاریا ہولے دی جے بندر تھی ہموں دینار موجود نہیں اندھ گھر کے اپنا کرتا اتاریا اور اس جنابی آلان والے نو پہنا دیتا کہنے لگے آج بڑی سونی خبر لے کہایا پجا دن گزر گئنے خبر سننو کن تر سے پیسی آج تو میرے دل دی پیاسنو ہلکا کیتا ہی ایک کرتہ لے جا اے جمدر جو کجھے اتی رہی نامیں اور ہاں یاد رکھیجے تو میں اے ہی گل آمنا دے لال تو سننگا تینو ہور نام عطا کر آنگا ہور بھی تینو مال دے آنگا تو بڑی سونی خبر لے کے آئے بڑا سونہ پیغام لے کے آئے جناب کعب المالک اللہ دی نبی پاک دے سامنے آئے فرمایا کعب بڑا بڑا گناہ سی کیونکہ تسی تیوز صحابیوں جنہوں نے اللہ نے جنت شریفیکیٹ عطا کی تے نے لہذا جڑی تیرے کو غلطی ہو گئی سی اے جڑی پول ہو گئی سی جنگ اندر شامل نہیں ہو سکیا اللہ رب العزت نے تیرے آدامہ بیہ کے اللہ بھی راضی ہو گئے سارے انسان بھی راضی ہو گئے میں آمینہ دا نال بھی راضی ہو گئے اور اللہ نے تیرے واسے جنت دا داخل آتا کر چڑے آئے جنت شریفیکیٹ دا ناؤنسمنٹ کر چڑے آئے جنت دا ٹکڑ تیرے واسے ناؤنس کی تے اللہ سانوی صحاب بانل پیار کرن دی تفیق عطا فرمائے